چائنہ ڈاس ناٹ ریسپیکٹ اس اینی مور فور گوڈ ریزن یہ ہے ٹائٹل نیو یارک ٹائمز کے ایک بہت ہی ویٹرین جنرلسٹ تھامس فریڈ مین کے ایک کولم کا تھامس فریڈ مین نے انیلیسس کرنے کی کوشش کی کہ کیوں چائنہ ڈیموکریسی کی ریسپیکٹ نہیں کرتا اور انہوں نے اپنے اس کولم میں سب سے پہلے ایک بہت ہی فیمس نون کومیڈین بل مہر کو کوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بل مہر ان باتوں کو زیادہ اچھے طور سے سمجھتے ہیں کہ چائنہ کیوں امریکہ کی ریسپیکٹ نہیں کرتا اور جب وہ کولم آپ بھی پڑھیں گے اور میں نے بھی پڑھا تو چائنہ کیوں ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتا یعنی ڈیموکریسی کی کینیڈا کی بھی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے کینیڈا کے دو مائیکلز اور بہت سارے کنیڈینز اس وقت چائنیز جیلوں میں ہیں اور پریسائزنی ان دو مائیکلز کے لیے چائنہ کھلے شبدوں میں کہتا ہے چائنہ کا ایمبیسیڈر یوں آٹوا میں بیٹھا ہوا ہے وہ کھلے شبدوں میں کہتا ہے کہ ہم آپ کے ان دو مائیکلز کو نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہماری ہواوی کی سی ایف او کی جو ہاؤس ریسٹ ہے اس کو ختم نہیں کرے گا یعنی کھلی دمکی ہے یہاں پہ آٹوا میں بیٹھ کے جی سیون کا ایک کنٹری میرا اور میرے جیسے ملینز کنیڈینز کا پیارا ملک کینیڈا کھلی دمکی اس سے کیا مراد ہے آفٹر آل کیا وجہ ہے کہ چائنہ کو کوئی پروان نہیں ہے تھامس فریڈ مین نے یہی پوری بحث کی اپنے اس کالرمی نیو یارک ٹائمز میں اور اس میں انہوں نے صاف کہا کہ چائنہ ڈاز ناٹ ریسپیکٹ اس انی مور فور گوڈ ریزن بھارت بھی ایک کھلی ڈیموکریسی ہے بہت بڑی ڈیموکریسی ہے وجوہات کیا ہیں چائنہ کیوں ریسپیکٹ نہیں کردہ ڈیموکریسی کی طرف تھامس فریڈ مین کی اپینین بھی میں لے کر سامنے آتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کومنٹری بھی کروں گا اور یہ سب باتیں آج کے بیٹس کے سپیشل انیالیسز میں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اب آپ کو سکرین پہ میں ایک شاٹ دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ نیو رول ہے اب بل مہر کو انہوں نے کوٹ کیا اور اپنی بھی بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ نیو رول یہ ہے آج کی دنیا کا آپ کو سکرین ڈیموکری سکرین فرصہ سیلی پیشہ کوٹ ان کوٹ and americans are a silly people said bill maher that is the classic phrase from lawrence of arabia when lawrence tells his bedouin allies that as long as they stay a bunch of squabbling tribes they will remain a silly people so what are we all silly people who live in democracies whether Canada or bharat or united states of america in the eyes of China is the same that we are all silly people and our actions are the same as we are making silly people in Canada for instance identity politics height of political correctness and the way we are making our politicians it is really silly politics it is really silly people who make us silly people in bharat in bharat there are many years of election you have to think about science and technology and its advancement you have to think about it sometimes in bharat you have to think about that sometimes in yasam sometimes in bengal or in maharashtra sometimes in bharat there are some things that have been sometimes in the hoss we have to think about it in the situation we have to think about it in a thing me کو تو کوئی فکر نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی اب یہاں پر ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا الیکشن چھوڑ دیے جائیں وہی چائنہ کا جو رستہ ہے وہی سب حکومتیں اپنا لیں یقینی دور پر یہ میرا بھی آپ کو آئنسر نہیں ہوگا اور نہ ہی تھامس فریڈ مین یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فیکٹ جو فریڈم دیموکریسی کی اصل سپیرٹس تھی وہ ہم نے بھلا دی ہے اب پوری کی پوری لیک پولنگ کی پولٹکس ہے دیموکریسی میں اور کسی قسم کی جو انویٹیو تھنکنگ ہے وہ بلکل نہیں رہی ووٹ بینک پہ سب چلیں گے دنیا کے یہ جو نئے مارڈرن ڈیموکریٹک سٹرکچرز ہیں اور چائنہ کو کوئی فکر نہیں ہے یہاں پر میری کومنٹری یہ بھی ہے کہ آفٹر آل بہت ساری اور بھی ڈکٹیٹوریل سٹیٹس ہیں میڈل میں ہیں آہ سوویٹ یونین بھی تھا ساؤتھ امریکہ میں ہیں وہ کیوں ترقی نہیں کر رہے چائنہ ہی کیوں ترقی کر رہا ہے اس لیے کہ چائنہ فوکس ہے اپنی ایڈوانسمنٹ میں اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنی ایڈوکیشن میں وہ فوکس ہے چائنہ کو کوئی فکر نہیں کہ صبح وہ اٹھیں گے اور وہ ایک آہ جلوس نکل رہا ہوگا پھر اس جلوس کو مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کریں گی اور جو حکومتیں ہیں وہ ڈیفینسیف ہو جائیں گی کوئی فکر نہیں ہے چائنہوں کے اس طرح کی کیونکہ جلوس بھی جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی آہ وائلیشن جو دنیا میں ہوتی ہیں ان کی ریزیسٹنس کے لیے نہیں ہوتے وہ پولیٹیکل ایک ٹھیٹر بن چکے ہوئے ہیں اور اسی پہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے اور یہی چائنہ کی کامیابی کا راز ہے اب تھامس فریڈ مین اپنے اسی کالم میں بل مہر کو فردر کوٹ کرتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آل نو چائنہ پہ ایز میں گروڈ ہمとか کامیابی کا سکاہ پہже ٹھڑھنا کیSm concer expensive mہم ہیں کہ وہ چیزی جو م terminology ان کا حصول کرتے ہیں اور ہی چاہربی زیاسی Damença ṇدمن پہ کٹا پہگہت Сп coercریم کان father... میں گروڈم کاند magistran가는 دمیں میک کنگر adam 협 کل ساتم اورoyoれる کے لئے تانیewال customizableھر گروڈد چیزی 그 نے گروڈ بھی زیاسی اٹھال بہت بڑی ہے بات اب بھارت کی مسالہ آپ کے سامنے ہے وہ فارملز پروٹیس چل رہے ہیں بالکل کلیر ہے بات کہ جی فارملز پروٹیس کیا جو بلز ہیں وہ کوئی ڈسکرمنیٹری نہیں ہیں لیکن وہ ایک تھیٹر چل رہا ہے اور وہاں پہ کوئی آتھاریٹرین گورنمنٹ ہو ہی نہیں سکتی چونکہ دہ بگیس ڈیماؤکریسی آن دہ پلینٹ ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ ٹھیک کہ بھئی آپ کرتے رہیں کوئی کام بھی نہیں ہوگا تو اب ایک چوائس بل مہر اور تھامس فریڈ مین آرگومنٹ میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا نظام ہم لائیں کہ بیچ کا رستہ ہو یعنی اتھاریٹیرین گورنمنٹ چائنہ کی سٹائل کی ہو جہاں پہ کام نہ رکھیں اور اس طرح کی سرکاریں نہ ہو جس طرح کی امریکہ میں ویسٹ میں بھارت میں ہیں کہ کوئی کام ہونے ہی نہیں دینا یہ وہ انٹرسنگ سیچوائشن ہے جس میں ہم سب پھنسی ہوئے ہیں بیٹس کا جو ٹیک ٹی وی کا انیشیٹیو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ڈیبیٹس کو واقعی لے کر چلیں کہ کیا ہم اپنی سائنٹیفیک ایڈوکیشنل ایکنومک ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ بغیر کسی انٹرنل تھریڈز کے بغیر پولٹیکل ڈراموں کے کر سکتے ہیں کیا کوئی ایسا رستہ ہے یہ ایک ڈائلوگ ہے جو ہم بیٹس میں آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سینسٹیف ایشو پہ ہم بہت سارے پینلس بھی لائیں گے بہت سارے ویڈیو ڈسکرپشنز بھی ہوں گی کہ آفٹر آل کون سا ایسا رستہ ہو سکتا ہے اب اسی کولم میں جو تھامس فیڈ مین نے لکھا چائنا ڈاز نوٹ ریسپیکٹ اس اینی مور فور گوڈ ریزن اب ایک اور پیرا میں اگلا آپ کے ساتھ سکین پہ شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کی ییس چائنا ہیز یوچ پرابلمز اس لیڈرز آر نوٹ ٹین فیٹ ٹال بٹ دے آر فوکس آن ریل میٹرکس آ آف سکسیس چائناز لیڈرز آر فیرس بٹ فریجائل آرگوز جیمز مکگریگر جو ایک آم تینک ٹینک کے چیرمین ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریسائزلی بکاوز دے ور نوٹ ایلیکٹڈ دے ویک اپ ایوری ڈی سکیر آف دیر اون پیپل اینڈ دے میکس دم ویری فوکس آن پرفارمنس پرٹیکیولرلی اراؤن جاوز ہاؤزنگ اینڈ کلین ایئر ان کو واقعی چائنیز لیڈر کو سب وہ جب اٹھتے ہیں تو کوئی خوف تو نہیں ہوتا کہ جی اب ہمیں ووٹ لینے کے لیے تمام کمیونٹیز کے پاس جانا ہے اور سب کو منانا ہے اور ہمیں آئیڈنٹیٹی پولٹیکس کے بیلنس کو بھی قائم رکھنا ہے اور پھر ہمیں جو لیگ پولنگ ہے ایک دوسرے کی وہ بھی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے اب ڈیماؤکریسی کیا اسی کا نام رہ گیا ہے واقعی آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایرسٹارٹل اور لوگوں نے جو ڈیماؤکریسی کے بیچ بوئے تھے کیا وہی ڈیماؤکریسی ہے ہمارے ہاں پولٹیکل کریکٹنس کی انتہا ہے ہم ہیومن رائٹس کے نام پہ سچ نہیں بول سکتے اور ان ایکویلٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ایکویلٹی کا نام دیکھیں کہ جی نہیں ایک ایکویلٹی کے ہم بڑے طرفدار ہیں ہم ایکویلٹی کے بہت بڑے پرچارک ہیں اور ان فیکٹ ہم ان ایکویلٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری ایسی مسالے ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کے بیٹس کے شو میں ہم تھامس فریڈ مین کے ہی اس کالنگ کو اور بل مہر نے جو بحث چھیڑی اپنے کومیڈین شو میں اس کو ہی ہم گفتگو کا حصہ بنائیں گے اب تھامس فریڈ مین کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ شاید میں چائنہ کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ بھی بیٹس میں ہج کل بہت سارے شوز دیکھ رہے ہوں گے اور میں بھی کھل کے کہہ رہا ہوں کہ چائنہ آگے جا رہا ہے بہت آگے جا رہا ہے اور میرے کچھ بھارتی بہن بھائی دوست کہتے ہیں کہ اوہ آپ اب چائنہ کے طرف دار ہونے لگے بلکل وہی بات جو تھامس فریڈ مین جنجوڑنے کے لیے کر رہے ہیں ہم بھی بیٹس میں آپ کو جنجوڑنے کے لیے کر رہے ہیں کہ فر گاٹ سیک ویک اپ اب وہی تھامس فریڈ مین کی بات جون کے کولم سے میں بہت سارے سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھئے اس آہ سلائیڈ میں وہ اپنی ڈکت پیش کرتے ہیں وہ میری بھی ڈکت ہے جب میری بات آہ کی تو آہ عالتہ انڈیڈا اینڈیا اور انڈیا مین جنگ پ sign Datab� pakaiOP expects China can be really evil and really focus on educating is people and building is infrastructure and transporting best practices in business and science and پرمورٹنگ گورنمنٹ بیروکریٹس on merit all at the same time کنڈیمگ چائنہ for the former will have zero impact if we are not is equal in all of the latter بے الکل وہی باتیں جو میں بہت سارے مہینوں سے کر رہا ہوں بیٹس کے انی شوز میں اور مجھے خوشی ہوئی کہ تھامس فریڈ میں نے وہی باتیں لکھی اپنے کولم میں تھامس فریڈ میں تو میری زبان نہیں سمجھتے لیکن میں ان کی بادشاہ سمجھ لیتا ہوں ان کو نہیں پتا کہ میں کئی مہینوں سے یہی باتیں کر رہا ہوں لیکن جب آپ ریشنل تھارٹ سوچتے ہیں تو آپ ایک ہی پیچ پہ ہوتے ہیں اب تھامس فریڈ میں جب آگے چلتے ہیں تو وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ نکتہ لاتے ہیں وہی جو ہم نے بیٹس کے پچھلے شو میں الاسکا میں جو چائنہ نے لینگویج استعمال کی جس کی بیس پہ تھامس فریڈ میں کہہ رہے ہیں کہ چائنہ دس ناٹ ریسپیکٹ اس انی مور الاسکا کا تماشا پچھلے ہفتے ہوا تھامس فریڈ میں نے پچھلے ہفتے کولم لکھا میں یہ کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے تو پریسائزلی بیٹس میں کہہ رہا ہوں کہ چائنہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی پاور ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کرنا ہمیں اس کے فکر ہی نہیں کرنی وہ بینچمارک ہی نہیں ہے ہمارا تھامس فریڈ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچمارک امریکہ کا ہے پوری دنیا کا ہے ہم اس ریالیٹی سے بھاگ نہیں سکتے اب آپ دیکھیں اگلی سلائٹ میں جو تھامس فریڈ میں کا کال میں وہی الاسکا کی بات کہ ایک لاس ویکس الاسکا میٹنگ بھی امریکہ اور شاید جو کمپی چینہ سے بات کرند اور یہ جو لوگ یا جے چی تشبہ تشبہ اور اس یو ایس کاؤنٹر پارٹس افکورس تونی بلنکن دی یونائیٹل سٹیٹ دز ناٹ ہیو ایسی کھولی فکیشن تو سپیک تو چائنہ فرم اپوزیشن آف سٹرینکٹ بہت کھولی بات فارمس فریڈ مین نے بلکل واضح کر دیا اپنے اس پیرا گراف میں اپنے کولم میں واقعی چائنیز نے یہ میسیج دے دیا لاسکا میں کہ آپ یعنی امریکنز کوالیفائی نہیں کرتے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ صرف امریکہ کے لیے میسیج نہیں یہ پوری دنیا کے لیے میسیج ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ آفٹر آل ایسا کیا تیر مارا ہے چائنہ نے کہ وہ پوری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوالیفائی نہیں ہے ان کو چیننج کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ روڈ ہے آرگومنٹ یہ ایروگنٹ ہے لیکن ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں چاہے بھارت کا فریجائل ڈیموکریٹک سٹرکچر ہو اور اس میں بہت ساری پولیٹیکل کریکٹن ستر سال سے چلی آ رہی ہیں ڈرامے ہوتے ہیں تماشے ہوتے ہیں اور میں نہ مانو کی زد ہے امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہے یہی صورتحال کینیڈا میں ہے یہی صورتحال یورپ کے بہت ساری کنٹیز میں آسٹریلیا کا حال آپ کے سامنے ہیں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ ایک زمانے میں بلکل چائنہ کی ایک طرح سے ذر خرید ہوتی تھی آج بھی آپ کو وہاں پہ جس طرح کے سیکس سکینڈلز کی خبریں آ رہی ہیں حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح کی انوائرمنٹ ہو چکی ہے اس ساری انوائرمنٹ میں چائنہ تو آرٹیفیجل انٹیلیجنس میں ترقی کر رہا ہے بیٹرییاں بنا رہا ہے بیٹریوں والی کاروں کا زمانہ ہے وہ سارے کا سارا کام چائنہ کے آت میں ہے ادھر ہم سب آپس میں ہی دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں لڑ رہے ہیں برحال اللہ اسکا کے اسی تماشے کا میں ایک ویڈیو کلپ جو پچھلے شو میں بھی دکھایا یہاں پر بھی آج آپ کی جو ہے میموری کو ریفرش کرنے کے لیے دوبارہ دکھا دیتا ہوں موسیقی اس کی قویقی برقیق ہے. تیمید ان تعالی ترینید لیگا المسکترانات سنگیزی غوابی زیادی کیه جو اس کیا وہ یک ہے کے بعد نحنان من بلکاتی ہیں ویچورا ہے ان جو نمیدید ہیں لگر موضوعی چیزی روزنڈی کنید. جو جنگید بہترینی وقتیم من پاید پیوزنید، اس ہم آنے ڈالنسکر جنہاں امیرکانز کی باڈی لینگویج دیکھ لی جو چائنیز کی باڈی لینگویج دیکھ لی جی اس کلپ میں امیرکانز ابھی بھی پولائٹ اور اس چکر میں کہ جیسے تھوڑے تھوڑے مسکر آ رہے ہیں ٹونی بلنکن صاحب بات کر رہے ہیں اور چائنیز جو فوراں ان کے افیرز کے کرتا درتا ہیں یا ان جی تی جی ان کا آپ نے دیکھا جی تی جی کا کیا ان کا تھا باڈی لینگویج کا سٹائل اور وہ کہہ دیں کہ یو ایس تاز ناٹ سپیک فور ریسٹ او در ورلٹ اونلی فور یونائیٹر سٹیٹ اف امریکہ یعنی وہ کہہ دیں کہ شہٹ اپ کال دے رہے ہیں بہلکل کھلی کیا وجہ ہے کہ ان کے پلانز ہیں وہ جو ہائی ٹیک انڈرسٹریز کے ان کے پلانز ہیں وہ آگے چل رہے ہیں آپ سکرین پہ دیکھیں گے یہ اس میڈ ان چائنہ تونٹی تونٹی فائیف اٹریٹ ٹو گلوبل ٹریٹ یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے اور کہہ سالوں سے کہہ رہا ہے اور وہ بلکل تیش ہدا ہے آپ اگلی سلائیڈ دیکھیں گے اور آپ کو اس میں آئی اندازہ ہوگا کہ وہ جو لکھتے ہیں ٹامس فیڈ میں وہ کہتے ہیں کہ the industries include یعنی in China the industries include just what 2025 ابی ایت تین چار سال کهیل ہے artificial intelligence electric cars and other new energy vehicles 5G telecommunications robotics new agriculture technologies aerospace and maritime engineering synthetic materials and bio-medicine یعنی پوری دنیا کے جو top کے industrial projects ہیں اس کا جو سب سے بڑا production house ہے وہ چائنہ ہے یہ امریکنز بتاتے ہیں اور چائنیز دو کھل کے کہتے ہیں yes we are in this game کر لو جو کرنا ہے تو اس ساری صورتحال میں ہم چائنہ کو اتنا سمپل سمجھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی problem نہیں ہے بھئی problem ہے اس کا حل کیا ہے آپ کو بھی یعنی بھارت ہو امریکہ ہو کینیڈا ہو یورپ ہم سب کو بھی کام کرنا ہوگا اور کوئی رستہ نہیں ہے ڈرانے دمکانے سے بھی چائنہ کو کوئی تکنی بنتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا چائنہ اور بڑی سے بڑی اکنامک پاور بنتا چلا جائے گا لیکن حل یہ ہے کہ کام کرنا ہوگا مجھے جب ٹونی بلنکن ملے چائنیز کانٹر پارٹ سے تو مجھے یاد اس وقت مائک پامپیل آئے اٹ لیسٹ جب وہ بات کرتے تھے چائنیز کے ساتھ تو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرتے تھے لفظ سے لفظ جوڑ کے بات کرتے تھے مقابلہ ہوتا تھا چائنیز کی اتنی جورت نہیں ہوتی تھی تب لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ امریکنز آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں پوری دنیا کیسے ڈیل کرتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ کی جو سٹرنگت رہی وہ آپ یہ سلائیڈ دیکھئے گا تھامس فرید مین کے اسی کالم سے وہ یہ تھی کہ ایجوکیٹنگ تھا ورک فورس کو up to and beyond whatever ٹیکنالوجی ڈیمانڈز پھر تھا ب tiger ٹی ب قیمی ٹی عیقی ٹی ضیادی ٹی ٹی نزوی ٹی hi ٹی ڈی ٹی push up the boundaries of science so our entrepreneurs can turn the most promising new ideas into start-ups یہ یہ امرکہ کی رید ہوتی تھی لیکن یہ رید نہیں رہی اب امیگرینٹس امریکہ میں آ رہی ہیں وہ ہائی آئیکیو کہ آپ دیکھ لیجی آج کل میں کیا وہاں پر ڈرامے ہو رہے ہیں وہ دیوار جو بنا کے گئے تھے پریزنڈ ٹرمپ اس دیوار کے ہردگر لائنے لگی ہوئی ہیں بس وہ ایک کھلی دنیا بنا دی کہ آج ہو جی آج ہو کووڈ ہے آپ کو تو بھی آج ہو وہ political correctness انتہا کی ہے وہ بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم نے وعدے کی ہوئے تھے کچھ کہ ہم کھول دیں گے دیواریں توڑ دیں گے دیواریں پوری دنیا آ جائے تو وہ پھر وہ جو پرانے پورے کا پورا ڈریم کا حال تھا وہ تو نہیں رہا خود ان کا اپنا نیو یارک ٹائمز جو اخبار ہے تھامس فریڈ مین کب وہ بھی اسی رستے پہ ہے مجھے حمد ہے کہ یہ انہوں نے تھامس فریڈ مین بہت ہی ویٹڈن میں ریسپیٹ کرتا ہوں جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھ دیا کیسے یہ تحریر لکھی گئی کیسے یہ چھپ گئی لیکن بہرحال اب یہ یہ ریالائز تو کرنا ہی ہوگا ان کو اس کے بغیر تو کچھ آرہ نہیں ہے اس ساری باتوں کو اگر بھارت سے بھی جوڑا جائے تو یہی سیچویشن ہے بھارت میں بھی ہم امیر ہی کرتے ہیں کہ یہ سیچویشن آگے بہتر سی بہتر ہوگی آخر میں میں جب آ رہا ہوں ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اپنے انیلیسز کو تو وہی تھامس فریڈ مین کا آخری جو پیرا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بٹھ ایف وی ایز ایک ڈوی اییو کشک نیدی اسے دی Creo ہی رہے ہیں ڈای زی نینی آرہ ڈوی آہ کرتے ہیں کوئی آمن باستے ہیں ڈوی ایزی نینیتی اور چیزی ہم چیزوں کو چیزوں کو بھی ڈای زیدی آرہ čینزوں کو چیزوں کو بیمارے ہیں ڈوی ایر ہیے ہیڈیو کچھوں کو چیزیں گی آخرے ہیں ڈوی ایرلی ہیڈے؟ ڈوسی ایرلی نینیم let's make sure we win the Olympics that count وہ Olympic سے بات جوڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اصل Olympic اب یہ ہے کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے science technology میں education میں کیسے ہم نے آگے جانا ہے چائنہ سے اگر آگے نہیں جا سکتے تو کیسے ہم at least at par ہی آ جائیں یہ جو وہ ہم جیہند کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے میں بھی دل سے کہتا ہوں USA USA میں USA کا بھی بہت بڑا سپورٹر ہوں میرا neighboring country ہے I love United State of America وہاں جب بھی میں جاؤں گا میں USA USA کی بات کروں گا جو ہمارا Canada ہے وہ تو ہماری جان ہے long live Canada صبح و شام ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لیکن ہمیں اپنے طریقے بھی تو بدلنے ہوگے ہمیں یہ جو سیاست سیاست گری کا جہان ہے سیاست گیری کی جو باتیں ہیں یہی اگر ہم اپنے سماجوں میں 24-7 کرتے رہے اسی طرح کی ہم divisive politics identity politics لے کر آتے رہے تو ہم کہیں نہیں جا سکیں گے امریکہ جو فاؤنڈر تھا ریسرچ میں ابھی بھی ہے ریسرچ میں فاؤنڈر ہے اور ایکنومک جائنٹس بنانے میں ابھی بھی امریکہ کی situation بہت بہتر ہے ابھی بھی امریکہ چائنہ سے آگے ہے لیکن جو وریسم elements ہیں جن کا ذکر کیا تھامس فیڈ مین نے بل ماہر نے جو میں بھی کہہ رہا ہوں واقعی وریسم ہے کہ امریکہ ابھی بھی چائنہ سے آگے ہے لیکن چائنہ کو کوئی ریسپیکٹ نہیں رہی بھارت جس کو ابھی بہت آگے جانا ہے اور بھارت کے پاس بہت پلاس پوائنٹس ہیں ڈیماؤکریسی پلاس پوائنٹ ہے نیگٹیو پوائنٹ نہیں ہے بھارت کی جو نئی جنریشن ہے وہ اس کے نمبرز چائنہ کی نئی جنریشن سے بہت زیادہ ہیں یہ پلاس پوائنٹ ہے مگر ان سب پلاس پوائنٹس کو ہم نے اپنے لئے پلاس کیسے بنانا ہے چونکہ یہ پلاس پوائنٹس بھی ہمارے لئے نیگٹیو بنتے رہیں گے جس طرح کی ڈرامے بازی ہم دیکھتے ہیں بھارت میں سارا سال الیکشن کے میلے میں لگی رہتی ہے جس طرح کی ڈرامے بازی آپ فور انسٹینز مہاراشترہ میں ہی دیکھ لیجئے تو یہ جو ساری کیفیت ہے وہ ہماری راہیں روکے ہوئے ہیں اور ہماری باہوں کو باندے ہوئے ہیں آج کا بیٹس کا خصوصی انیلیسز دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہم بیٹس میں بہت سارے اہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے بیٹس کے اس وقت انیشیٹر میں بہت سارے ہمارے ڈائی لاؤگز چل رہے ہیں ہمارے پوٹینشل سائنس ریپورٹرز کے ساتھ ہمارے پوٹینشل پروگرامنگ کانٹیکس میں وہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مگر بیٹس وہی کام کر رہا ہے آپ کو جنجھوڑنے کا آپ کو احساس دلانے کا جو تھامس فریڈ مین نے 23 مارچ کو نیو یارک ٹائمز میں یہ کالنم لکھ کے کیا تھامس فریڈ مین نے 23 مارچ کو یہ کالنم لکھ کر باتچیت کی میں آپ کے ساتھ بیٹس میں یہ باتچیت کئی مہینوں سے کر رہا ہوں اسی لئے آپ بیٹس کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیٹس کے ہمارے خصوصی شوز کو بھی دیکھتے رہیے ہم بہت ساری ڈائیورسٹی کے ساتھ بیٹس کے ان پروگرامز کو آگے لے کر آ رہے ہیں آج کا بیٹس کا خصوصی انیلیسس دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ The Beats for You نورتھ امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا انیشیئیٹیو جس کا مقصد بھارت کی ایجوکیشن اور سائنس کی ڈیولپمنٹ کی بڑھوتی میں اپنا یوگدان کرنا ہے بھارت کی تعلیم اور سائنس کا کمپیرزن ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ بیٹس میں آپ دیکھیں گے ٹاک شوز پینل دسکشنز ٹاٹوریور ویڈیوز اور دوکیمنٹریز سبسکرائب بیٹس یوٹیوب چینل لائک فیس بک پیج اور انسٹرگرام ویزیٹ اس ویب سائٹ thebeatsforyou.com